دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں لونگ سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں لونگ آپ الگ الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں بھوجن میں بھی بہت زیادہ لونگ استعمال ہوتی ہے ہمارے اندوستان میں ایوین لونگ والی چائے بھی کافی مشہور ہے بٹ اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے کہ لونگ کے بہت سارے فائدے ہیں تو کیا واقعی لونگ کے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں یا پھر بس لوگ یوں ہی بات کرتے ہیں لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لونگ سے آپ بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کے سارے ڈاؤٹش دور کروں گا اور بتاؤں گا کہ لونگ کس طریقے سے آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایکچول میں لونگ جو ہے وہ لونگ ٹری کا ایک پلار بڑ ہے جس کو ہم بہت سارے بھوجن میں وینجنوں میں ریسیپیز میں یوز کرتے آئے ہیں اور اس کے اندر ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے یو جینول جس کو کہتے ہیں یہی ذمہ دار ہے اتنے سارے ہیلتھ بینیفٹس کے لیے جو آپ کے شریر کو ملتے ہیں لونگ کھانے کے بعد اگر ہم اس کے ہیلتھ بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ آپ کی ایمیونٹی کو ایمپروو کرتا ہے دوسرا یہ آپ کے ڈائجیشن کو ایمپروو کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گیسٹریک السرز اگر آپ کو اسٹمک کے اندر السرز ہیں تو ان کو ہیل کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس کے کچھ دوسرے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کے دوسرے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائجیشن کیسے ہے اور کس طریقے سے یہ آپ کے السر کو پریونٹ کرتا ہے یا اس کو بڑھنے سے روکتا ہے اگر آپ کو گیسٹریک السر یا سٹمک کے السر کی شکایت ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی پاورفل اور پوٹنٹ انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ لونگ اور سنومن دو ایسی حرب ہیں اور ساتھ میں لہسن جن کے اندر بہت ہی پاورفل اور اچھی کوالیٹی کے انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اب کیونکہ یہ اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ ایمیونٹی کو ایمپروو کرتا ہے ساتھ میں یہ antibacterial, antiviral اور antifungal properties کے طور پہ بھی کام کرتا ہے تو بہت بار آپ کے جو stomach ulcers ہیں یا جو gastric ulcers ہیں وہ کچھ infections کے قارن بھی ہوتے ہیں جس کو H.pilari کے نام سے جانا جاتا ہے جب آپ لوگ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ ایک طریقے سے antibacterial property کا کام کرتا ہے H.pilari کو مارنے کا یا اس کے اثر کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اس طریقے سے آپ کو gastric ulcer کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی لوگ موں میں رکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ saliva نکلنے لگتا ہے اور saliva digestion کو improve کرتا ہے جب آپ لوگ کھاتے ہیں تو آپ کا saliva کا secretion بڑھ جاتا ہے جو آپ کے digestion کو improve کرتا ہے بوجن کو پچانے میں مدد کرتا ہے کیونکہ آپ کے saliva کے اندر بہت سارے digestive enzymes پائے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کچھ ایسے chemical constraints بھی ہوتے ہیں جو saliva کے ساتھ مل کے آپ کے gastric ulcer کی جو layer ہے اور آپ کے کھانے کے بیچ کی جو layer ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک layer بنا لیتا ہے جس سے جب آپ کچھ بھی spicy کھاتے ہیں تو آپ کے gastric ulcer کو erode کرنے سے فردر یہ بچاتا ہے جس کی ویسے آپ کے gastric ulcer کا erosion رک جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور اس کو healing کرنے کا time مل جاتا ہے ایک study میں یہ بھی compare کر کے دیکھا کہ جو gas کو کم کرنے والی یا جو ulcers کے لیے بہت ساری آپ دوائیاں استعمال کرتے ہیں پنٹا پرازول ہو گیا آسمہ پرازول ہو گیا جب اس طرح کی دوائیوں کے against جب لوگ کے chemical compositions کو چیک کیا گیا کچھ پیشنٹس کے اوپر کی study میں تو یہ پایا گیا کہ کہیں نہ کہیں لوگ کے benefits almost same تھے ان دوائیوں کے مقابلے جن لوگ کو لوگ دیا گیا ان کے کھانے میں جس طریقے سے لوگ کو استعمال کر سکتے ہیں زیادہ quantity میں کھانا نقصان دے ہو سکتا ہے آپ کم quantity میں لوگ اگر لگاتار استعمال کریں گے تو آپ کو gastric ulcers نہیں ہوں گے آپ کا digestion اچھا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے موں کا جو smell ہے یا بدبو ہوتی ہے کئی بار لوگ کو پائریا ہوتا ہے موں سے smell آتی ہے اس کو بھی لوگ کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ روز ایک لوگ موں میں رکھتے چبال ہوتے ہیں اس کے علاوہ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دانت درد کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے پہلے علاج وہی ہوتا تھا گاؤں دیات میں اگر کسی کو دانت یا دارد دھوا تو اس کو لوگ دبا دیا جاتا تھا اس کے دانت کے یا دارد کے نیچے اور اس سے اس کو کافی اتق رہات مل جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ایک طرح سے pain killer کا anti-inflammatory کی طور پر بھی لوگ کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے دوسرے benefits ہیں یہ آپ کے blood sugar کو بھی regulate کرنے میں مدد کرتا ہے جس طرح کے cinnamon کے benefits ہوتے ہیں لوگ کافی اتق فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ یہ cholesterol کو deposits کو بھی کم کرتا ہے anti-inflammatory properties ہوتی ہیں تو جو arteries کے اندر ہے کچھ کی inflammation اسوجین آتی ہے تو ان کو کافی اتق یہ کم کرتا ہے اور آپ کو بڑے خطرے سے بچا کے رکھتا ہے اور ایک جو پڑا فائدہ ہوتا ہے یہ liver کے لیے بہت اچھی دوائی ہے بہت ساری ایر ویدی گوری نانی دوائیوں میں لوگ کو cinnamon کو liver کی علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ لگاتار لوگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے benefits ملیں گے آپ آپ کی oral hygiene کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں آپ کا digestion ٹھیک ہوگا heart کی condition ٹھیک رہے گی blood sugar maintain رہے گا تو سوچئے اگر لوگ کے اتنے سارے فائدے ہیں تو آپ کو کیوں لوگ استعمال نہ کرنا چاہیے ہاں آپ کو اس کو limit میں کھانا چاہیے اپنے بھوجن میں آپ کھا سکتے ہیں یا لوگ کو چاہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا دوسرے طریقے سے آپ کوئی بھی recipe میں جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو اس کا پورا فائدہ آپ کو ملے گا تو دوستو مجھے امید اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like کر لیں share کریں زیادہ زیادہ لوگ کو اس کا فائدہ پہنچے اور اگر آپ پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور bell icon کا button بھی دبا لیں so that اس طرح کے health informative ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں اور دوستو comment کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی topics پہ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو stay safe اپنا خیال لگے اور نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی thank you ڈانیواد